پاک دامنی کو حاصل کرنے کے لئے نکاح کرتا ہے فرمایا کہ اس کی بھی اللہ مدد کرے یہ اللہ پر حق ہے کتنی بڑی ترقیب نبی السلام علیکم اسلام ویڈیوز حاصل کرنے کے لئے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور پیج لائک کریں محترم سامن حضرات آئے دن کچھ جاہل قسم کے لوگ کسی نہ کسی پر تنقید اور کوئی دینی مسئلہ اٹھا کر اس پر بات کرنا شروع کر دیتے ہیں حقیقت ایسے لوگوں کی یہ ہوتی ہے کہ ان کو قرآن بھی صحیح معنی میں پڑھنا نہیں آتا دو چار لفظ پڑھ کے وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کا کام شروع کر دیتے ہیں دو چار دن قبل وارس اپ پر ایک پوسٹ میں نے دیکھی جو بڑی لمبی پوسٹ تھی اس پوسٹ کا مقصد اور مطلب یہی تھا کہ کسی طریقے سے لوگوں کو دوسری شادی سے روکا جائے میں اور آپ اختیار رکھتے ہیں کریں یا نہ کریں یہ ہمارا شرع حق ہے لیکن بڑے جرت مندانہ طریقے سے میں یہ کہہ دوں کہ دوسری شادی نہیں کرنی چاہیے اس کا یہ نقصان ہے اس کا یہ نقصان ہے اس سے یہ ہوتا ہے اس سے فلا ہوتا ہے پھر اعتراضات پر اعتراضات کرنے لگ جاؤں تو یہ میری جہالت ہوگی اگر میری مجبوری ہے یا کوئی معاملہ ہے جس کی وجہ سے میں نہیں کر سکتا یا کوئی نہیں کر سکتا تو اس کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے لیکن شریعت کی ایک حکم کی اس طرح مخالفت کرنا اور اس کو پھر پھیلانا وارسپ پر فیس بک پر سوشل میڈیا پر اور لوگوں کو پریشان کرنا اس میسج کے ذریعے مجھے بھیجا گیا اور یہ کہا گیا کہ ایک ساتھی ہے اور کسی مجبوری پریشانی کی وجہ سے دوسری شادی کرنا چاہتا ہے لیکن اس پوسٹ کو دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا ہے کہ اب میں دوسری شادی کروں یا نہ کروں تو چند اس کے اہم نقاط میں نے لکھ لیے جو اس پوسٹ کے اندر تھے اور میں انشاءاللہ مختصر بات کرتا ہوں اس حوالے سے سب سے پہلے اس نے کہا کہ داماد کو بھی دوسری شادی کی اجازت دی جا سکتی ہے کوئی عورت دے سکتی ہے اپنے داماد کو دوسری شادی کی اجازت یا کوئی عورت اپنے باپ کو یہ کہہ سکتی ہے کہ مجھے دوسری ماں چاہیے بڑی معذرت کے ساتھ میں یہ کہوں گا یہ جو دونوں آپ نے اعتراضات کی ہیں ان کا جواب میرے پاس نہیں ہے کیونکہ یہ آپ نے اپنے عقل سے اعتراضات کیے ہیں اور دین اسلام کے اندر عقل کی کوئی گنجائش نہیں ہے یہ جاہلانہ اعتراضات ہے جس کا میں جواب نہیں دیتا بلکہ اگر جواب چاہیے تو پھر کل قیامت کے دن اللہ اور اس کے رسول سے آپ جواب لے سکتے ہیں کہہ دینا کہ یہ یہ اعتراضات ہے میرے پھر اس نے دوسرا اعتراض کیا اور کہتا ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور نبی علیہ السلام کی دوسری بیٹیاں ان سب کی سوکنیں نہیں تھی یعنی ان کے شہروں نے ان کی موجودگی میں دوسری شادی نہیں کی اور اس پر اعتراضات کرتے ہوئے ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے سیدنا علی جن مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو منع کر دیا تھا دوسری شادی سے حالانکہ شاید وہ انپڑے جاہل ہے اس نے روایت کا مطالعہ نہیں کیا حدیث کا مطالعہ نہیں کیا صحیح طرح سے کبھی حدیث کو پڑھائی نہیں نبی علیہ السلام کے الفاظ کیا ہیں فرمایا کہ میں نہیں ہوں حلال کو حرام کرنے والا اور حرام کو حلال کرنے والا لیکن اللہ کی قسم نہیں جمع ہو سکتی میری بیٹی میرے دشمن کی بیٹی نبی علیہ السلام کو جو چیز ناپسند تھی آپ نے اس پر اعتراضات کیے ہیں نہ کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ علی دوسری شادی نہ کرو کہیں سے بھی یہ ثابت نہیں ہوتا یہاں پر آپ نے اعتراض کیا کیا آپ علیہ السلام نے یہ دین کی وجہ سے توحید کی حمیت اور غیرت کی وجہ سے آپ نے یہ کہا کہ جو سب سے بڑا اسلام کا دشمن ابو جہل اس کی بیٹی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے اور اس کے اندر بھی نبی علیہ السلام نے منع نہیں کیا تو بات یہ ہے کہ اگر سوکنیں نہیں تھی نبی علیہ السلام کی بیٹیوں کی اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ دوسری شادی منع ہے بلکہ وہ اگر ان کے شہروں نے نہیں کی ان کی زندگی میں ان کی موجودگی میں وہ ان سے بہتر کوئی نہیں جانتا مطالعہ کر لیں کہ بعد میں ان سب نے شادیاں کی ہیں اور سب سے بڑی میں بات یہ کر دوں کہ آپ کو کوئی صحابی نہیں ملے گا جس کی دو شادیاں نہ ہوں کم از کم دو شادیاں اللہ کا قرآن بھی یہی کہتا ہے اگر ہم غور سے پڑھیں اللہ تعالی نے فرمایا نکاح کرو عورتوں کے ساتھ جو تمہیں پسند ہو دو تین یا چار یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے ایک سے شروع ہی نہیں کیا کہا کہ اگر ان میں اگر تم سمجھتے ہو انصاف نہیں کر سکتے تو پھر ایک کے ساتھ کرو لیکن شروع کہاں سے کیا ہے دو سے شروع کیا ہے تو اللہ کا قرآن بھی یہی کہتا ہے صحابہ نے عمل کیا ہے اس پر محدثین نے انہوں نے یہ کہا کہ ہو سکتا ہے سیدنا ابو ذر غفاری اور سید اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی دوسری شادی نہ ہو کیونکہ ان کے کسی اس طرح کا واقعہ یا اس طرح کی بات ان سے معلوم نہیں ہوتی باقی تمام صحابہ میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جو ایک ہی بیوی والا ہو تو دوسرا ساتھی نے اعتراض کیا کہ نبی علیہ السلام نے کسی سے آبی کو کوئی ترغیب نہیں دلائی اور بلکہ اس کے برے نتائج بتائے گئے کہ جو انصاف نہیں کرتا تو اس کو سزا ملے گی اور وہ فالس زدہ ہوگا ایک سائیڈ اس کی شل ہو جائے گی یہ سزا ہوگی اس کی تو بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے ذکر کیا ہے ٹھیک ہے حدیث کے اندر ہے لیکن یہ انصاف اور ناانصافی کے بارے میں وعید ہے دوسری شادی کے بارے میں نہیں ہے کہ یہ مسئلہ ناانصافی پر مبنی ہے اگر کوئی شادی کرتا ہے ناانصافی نہیں کرتا اور صحیح طریقے سے چلاتا ہے دونوں کا حق ادا کرتا ہے تینوں کا چاروں کا حق ادا کرتا ہے تو پھر یہ بندہ ملامت زدہ نہیں ہے یہ اعتراض رائے گا ہے اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ صحابی کو ترغیب نہیں دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجبلن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیرت بتلائی یہ حدیث کے اندر جس سے ایک طرح سے ترغیب بھی نکلتی ہے ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی آپ علیہ السلام نے فرمایا فرمایا کہ جو محنت کرتا ہے بیواؤں کے لئے اور مسکینوں کے لئے فرمایا اس کا عجر یہ ہے کہ یہ جہاد فی سبیر اللہ میں جہاد کرنے والے کے برابر اس کا عجر ہے اور یا تو اس کا عجر اس طرح ہے کہ ایک بندہ پوری رات قیام کرتا رہے اور دوسرے دن روزہ رکھے دن کو روزے رات کو قیام مستقلی عمل کرتا رہے اس کا اتنا بڑا عجر ہے مجھے بتلائی ہے کہ اس سے بڑی مدد ایک بیوہ کی کیا ہو سکتی ہے کہ بندہ اس کو نکاح میں لے لے اس کے ساتھ نکاح کر لے اس کے بچوں کی بھی کفالت کر لے اور اس کو بھی سنبھالے تو یہ کتنی بڑی ہمدردی ہے کیا یہ اس حدیث کے ساتھ معافقت نہیں ہوتی کیا اس حدیث سے اس کی فضیرت معلوم نہیں ہوتی کہ ایسے کوئی بات نہیں ہے اس کی فضیرت بھی واضح ہے اور اس کے بارے میں دلائل بھی ملتے ہیں جن کے اندر ترغیب دی گئی ہے کہ مردوں کی آبادی سے عورتوں کی آبادی کم ہے نبی علیہ السلام کی صحیح بخاری کے اندر دو حدیثیں ہیں جن کے اندر ایک کے اندر یہ ہے کہ چالیس عورتیں ان کا کفیل ایک مرد ہوگا ایک حدیث کے اندر یہ ہے کہ پچاس عورتیں جو ایک مرد کے زیر کفالت ہوں گی یعنی اتنی عورتوں کو ایک بندہ سنبھالنے والا ان کی دیکھ بال کرنے والا ان کا خرچہ اٹھانے والا تو یہ جو آب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس سے واضح ہوتا ہے کہ عورتوں کی تعداد بڑھے گی اب نہیں تو کل لیکن بڑھے گی یہ ترغیب دینا اور یہ تو بہت بہترین فیصلہ شریعت نے کیا کہ ایسا وقت آئے گا اتنی عورتیں ہو جائیں گی اس وقت میں اس حدیث کو دیکھتے ہوئے چاہیے کہ لوگ دو دو تین تین نکاح کریں چار نکاح کریں تاکہ کوئی عورت پریشان نہ ہو آگے اس نے ایک اور اعتراض کیا کہ صحابہ کی جو چار تھی تو صحابہ نے پہلے کی ہوئی تھی حکم سے پہلے اور نبی علیہ السلام نے یہ حکم دیا تھا کہ جب یہ حکم نازل ہوا تھا کہ چار شادیاں کرنی ہے تو باقیوں کو طلاق کا حکم ہوا تھا تو ٹھیک ہے جو پسند تھی ان کو رکھا باقی طلاق دے دی تو اس طرح کہہ دینا بڑی ڈٹھائی کے ساتھ کہ یہ حکم اس وقت تک تھا اس کے بعد کسی نے شادی نہیں کی کسی صحابہ سے شادی نہیں ملتی حالانکہ اس کے بعد بہت سارے صحابہ کی شادیاں ملتی ہیں جنہوں نے بعد میں کی اس حکم کے بعد خلفہ راشدین نے بھی چار کم از کم شار شادیاں کی ہیں تو یہ اعتراض فضول ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے پھر اس نے اعتراض کیا کہ انبیاء نے دوسری شادیاں نہیں کی حالانکہ یہ تو غلط بات ہے حدیث کے اندر انبیاء کا تذکرہ ملتا ہے سعی بخاری کی حدیث ہے جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے ایک رات کو احرادہ کیا اپنی سو بیویوں سے ملنے کا سیدنا سلیمان نے یہ کہا کہ آج رات سو بیویوں سے ملوں گا یعنی سو بیویاں تھی ان کی اور اسی طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دو معروف سیدہ حاجرہ اور سیدہ سارہ یہ دو بیویاں تھی اس طرح بہت سارے جو ہر کسی شریعت میں ایک الگ حکم ہوتا ہے اس شریعت میں اگر چار شادیوں کا حکم ہے تو اس سے قبل جاہلیت میں کیا بہت ساری شادیاں ہوتی تھی اور اس سے پہلے چلے جائیں ہر رسول کی جو شریعت تھی اس میں مختلف تبدیلیاں محسوس ہوں گے آپ کو ملیں گی اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اگر سیدنا آدم علیہ السلام نے دوسری شادی نہیں کی تو ہمیں بھی نہیں کرنی چاہیے علاقہ نبی علیہ السلام کی وعدہ حادث ہے قرآن بھی ہمیں حکم دیتا ہے تو پھر آپ کون ہوتے منا کرنے والے پھر اس نے کہا کہ سوکن کے حقوق کہیں نہیں ملتے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن مجید پر اعتراض کر رہا ہے اور نبی علیہ السلام کی دیگر حادث پر اعتراض کر رہا ہے یعنی قرآن نے جو کہا دو تین یا چار کرو اس کا مطلب ہے کہ اگر حقوق کہیں نہیں ملتے آپس میں سوکنوں کے تو شادی کرنی نہیں چاہیے تو اس طرح نہیں ہے کہ ہر معاملے کے الگ سے حقوق بیان کیے جائے بلکہ مجملن طور پر ایک دوسرے کے ساتھ اچھا تعلق اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھا رویہ اچھا سلوک یہ تو بے شمارہ حادث ملتی ہے ایک حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر نبی علیہ السلام سے ایک عورت نے سوال کیا کہا کہ اگر میں اپنی سوکن سے اپنے شوہر کی وہ چیزیں بیان کرو جو حقیقت میں مجھے لے کر نہیں دیتا ایسے ہی بس اپنے آپ اس پر فخر دائر کرنے کے لیے اپنے شوہر کی زیادہ محبت اس کو بتلانے کے لیے میں اپنے طور پر کہہ دو یہ چیز وہ مجھے دلاتا ہے یا لے کر دی ہے اس میں کوئی حرج ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو اسی طرح ہے کہ کسی کا مانگا ہوا کسی سے کپڑا پہننا یعنی اپنی سوکنوں پر فخر نہ کرو بلکہ جو ہے وہ بیان کرو جھوٹ نہ بولو ان کو دوکھا نہ دو اس سے بڑی ترغیب کیا ہوگی اور ایک حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین قسم کے لوگ ایسے ہیں اللہ پر حق ہے کہ اللہ ان کی مدد کرے وہ کون سے المجاہد و فی سبیل اللہ سب سے پہلا جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا دوسرا وہ جو غلام ہے اور کما کر اپنا کرز ادا کر کے ازادی چاہتا ہے یا کرز والا ہے وہ کما کر اپنا کرز دینا چاہتا ہے ارادہ رکھتا ہے ادا کرنے کا اللہ پر حق ہے کہ اس کی مدد کرے اور فرمایا کہ تیسرا وہ شخص جو نکاح کرتا ہے یورید العفاف ہے جس سے وہ پاک دامنی چاہتا ہے پاک دامنی کو حاصل کرنے کے لئے نکاح کرتا ہے فرمایا کہ اس کی بھی اللہ مدد کرے یا اللہ پر حق ہے کتنی بڑی ترقیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک شخص ایک شادی کرتا ہے تو ٹھیک ہے ایک شادی کرتا ہے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ نے پہلی شادی بھی نہیں کی جو آپ نے اتنے بڑے اعتراضات کر لیے جو بندہ شادی کرتا ہے پھر اس کو مزید پتا چلتا ہے کہ دوسری شادی کی ضرورت ہے یا نہیں ہے تو ایسا تو نہیں ہے کہ ہر شخص کو دوسری شادی کی ضرورت ہی نہ ہو تو صحابہ اکرام نے اتنی شادیاں کیوں کی جس کی وجہ یہ ہے کہ ہر شخص ایک بیوی کے ساتھ پاک دامنی حاصل نہیں کر سکتا بلکہ اس کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے اور عورت کے ساتھ مسئلہ مسائل بھی ہوتے ہیں پاک دامن مننے کے لیے جو بندہ دوسری کرے ایک کرے دو کرے تین کرے چار کرے اس سے اس کا ارادہ یہ ہے کہ میں پاک ہو جاؤں تو ایسے شخص کی اللہ مدد کرے یا اللہ پر حق ہے یہ دبیسی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تو یہ ترغیب نہیں ہے تو اور کیا ہے تو برائے کرم لوگوں کے ذہن خراب نہ کریں پریشان نہ کریں یہ شریعت کا حکم ہے نہ میں اس کا انکار کر سکتا ہوں نہ آپ انکار کر سکتے ہیں نہ کوئی بندہ اس کا انکار کر سکتا ہے اور جو واقع میں انکار کر دے وہ شریعت سے خارج ہو جاتا ہے کیونکہ اللہ کے قرآن کا اس نے انکار کیا ہے اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسی عورت کے ساتھ شادی کرو جو محبت کرنے والی ہو اور بچے زیادہ جننے والی ہو امت کو بڑھانے کا ایک فائدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص پر فخر کریں گے کل قیامت کے دن اپنی امت پر فخر کریں گے کہ میری امت سب سے زیادہ ہے تو پھر میں اگر اسی نیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر اضافے کی نیت سے اگر شادی کرتا ہوں یا آپ کرتے ہیں یا کوئی اور بھی کرتا ہے تو اس کی کتنی بڑی فضیلت ہوگی تو بلا وجہ کوئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں اس طرح کی عجیب و غریب پوسٹر کرتے ہیں اس سے اجتناب کریں لوگوں کے عقائد کو خراب نہ کریں اور اپنے ایمان کی بھی اصلاح کریں ایسا نہیں ہے کہ کہیں آپ کا ایمانی خراب ہو گیا بگڑ گیا ہے جس کی وجہ سے آپ اس طرح کی عجیب و غریب پوسٹر کر کے لوگوں کو اس معاملے سے دور کرنا چاہتے ہیں تو شریعت نے جب اجازت دے دی تو پھر کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ انکار کرے یا اس کے خلاف بات کرے یہ تو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کا انکار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اجازت دے دی اور نبی علیہ السلام نے خود اتنی شادیاں کی تو پھر یہ اس پر اعتراض کرنا یہ جہالت ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح مانا میں قرآن و حدیث کا فہم عطا کرے وما توفیق اللہ بلکہ